ہالی ووڈ فلم انڈسٹری میں گزشتہ چند برسوں کے دوران بولی ووڈ اور لولی ووڈ کے ادھاکاروں کو کاسٹ کرنے کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے حال ہی میں ادھاکارہ آلیہ بھٹ کی پہلی ہالی ووڈ فلم ہات آف سٹون کا ٹیزر ریلیز ہوا جبکہ پاکستانی ادھاکار ہمایوں سعید بھی جل نیٹ فلکس کی سیریز دی کراؤن میں نظر آئیں گے ماضی میں بھی ہالی ووڈ میں بہت سے بھارتی ادھاکاروں کو کاسٹ کیا گیا ہے لیکن اس کے برقس اب جنوبی ایشائی ادھاکاروں کو ہالی ووڈ میں مرکزی کردار مل رہے ہیں ہالی ووڈ میں نوے کی دہائی کے درمیان شیشی کپور نے دی ہاؤس ہولڈر، شیکسپیر والا، بومبے ٹاکی، ہیٹ اینڈ ڈسٹ، دی ڈی سیورز اور جناح جیسی فلموں میں کام کیا ہے اسی طرح بھارتی ادھاکارہ شبانہ آزمی اور اومپوری نے بھی نوے کی دہائی میں ہالی ووڈ کی متعدد فلموں میں کام کیا جن میں اومپوری کی ایسٹ ایز ایسٹ اور شبانہ آزمی کی سیٹی آف جوائے اور دی ریلیکٹنٹ فنڈمنٹلیسٹ قابل ذکر ہیں حال ہی میں جمائمہ خان کی فلم ورس لف گارڈ ٹوڈو ویڈ ایٹ میں شبانہ آزمی مرکزی کردار میں نظر آئیں گی جبکہ وہ سن آف دی پنک پینثر اور میڈ نائٹس چلڈرن میں بھی ادھاکاری کے جہر دکھا چکی ہیں اسی کی دہائی میں بولی ووڈ ادھاکار امریش پوری انڈیانا جونز اینڈ ڈی ٹیمپل آف ڈوم میں مرکزی بلن تھے جبکہ جیمز بانڈ سیریز میں کبیر بیدی کا منفی کردار بہت سے لوگوں کو آج بھی نہیں بھولتا اس کے علاوہ بھارتی ادھاکارہ ایشویریہ رائے آن جہانی ادھاکار عرفان خان اور پریانکا چوپڑا بھی ہولی ووڈ کی فلموں میں نظر آ چکے ہیں جبکہ سن 2017 میں ریلیز ہونے والی ون ڈیزل کی فلم ٹریپل ایکس ریٹرن آف زینڈر کیج میں دبیگا پیڈوکون ان کی ہیروین تھی بھارتی صحافی یاسر عثمان سمجھتے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے اور پہلے کے مقابلے میں اب ہولی ووڈ کو بولی ووڈ کی زیادہ ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ پہلے تو بھارتی ادھاکار چھوٹے چھوٹے کرداروں میں نظر آتے تھے لیکن اب مرکزی کرداروں میں انہیں کاس کرنے کا فیصلہ ان کی مارکٹ ویلیو کی وجہ سے ہو رہا ہے ان کے بقول ششی کپور کو بھارت کا پہلا ٹرانس آور سٹار کہا جاتا تھا لیکن ان کے علاوہ بہت کم ادھاکار باہر جا کر مرکزی کردار ادا کرتے تھے اس وقت بولی ووڈ میں ہولی ووڈ کی فلمیں اس طرح نہیں ریلیز ہوتی تھیں جیسے کہ آج ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اب بولی ووڈ کے ادھاکاروں کو زیادہ بڑے کردار ملتے ہیں یاسر اسمان نے یہ بھی کہا کہ اس بدلاؤں کی سب سے بڑی وجہ انگلیش فلموں کی خطے میں بیق وقت ریلیز ہے کیونکہ ہولی ووڈ کے پروڈیوسرز کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ان کی فلم میں کوئی بھارتی ادھاکار ہوگا تو اس سے ان کی فلم کے کامیاب ہونے کا چانس بھی زیادہ ہوگا بھارتی صحافی نے مس مارول سیریز کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہولی ووڈ میں اب برے صغیر سے ادھاکاروں کو مرکزی کردار میں کاس کرنا کوئی معمول کی بات نہیں رہی ان کے وقال مارول کی سیریز میں بھارتی اور پاکستانی ادھاکاروں کو مرکزی کردار میں دیکھ کر اس لیے بھی اچھا لگا کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا ہے پاکستانی صحافی مہوش اجاز کہتی ہے کہ مرکزی کرداروں کے لیے بولی ووڈ ادھاکاروں کو کاس کرنے کا جو نیا ٹرینڈ چل رہا ہے اس سے بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دنیا اب سکر رہی ہے اور اس گلوبالائیڈیشن کا فائدہ بھارت بھرپور انداز میں اٹھا رہا ہے جس سے پاکستان کو بھی سیکھنا چاہیے مہوش اجاز کے بقول بھارت ایک بہت بڑی مارکٹ ہے جس نے نیٹفلکس اور ایمازون جیسے پلیٹ فارمز پر اپنا جھنڈا گاڑا ہوا ہے ان کی ترقی سے جو سب سے بہتر بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اب ٹی وی اور فلموں میں صرف امریکہ کے کلچر پر بات نہیں ہوتی کوئی بھی سبسکرائبر اب جنوبی کوریا یورپ یا کسی بھی ملک کی فلم یا سیریز دیکھ سکتا ہے جو خوش آئند ہے انہوں نے کہا کہ اس سال فواد خان اور میوش ایاد نے بھی میس مارول میں شاندار کام کیا ہے اب سب کی نظریں دیکراؤن سیزن فائد پر ہیں جس کا ہمایو سعید حصہ ہوں گے ادھاکار ہمایو سعید اس سال نومبر میں ریلیز ہونے والی دیکراؤن کے پانچویں سیزن میں ڈاکٹر حسنات کا کردار ادا کریں گے جنہیں لیڈی ڈیانا سے محبت ہو گئی تھی دوان برس میس مارول میں میوش ایاد اور فواد خان نے مرکزی کردار ادا کیا ہے جبکہ سمینہ احمد اور نمرہ بچہ بھی اس سیریز کا حیصہ تھی اس کے علاوہ بھارت سے فرحان اختر زنوبیہ شروف اور موہین کپور بھی اس سیریز میں جلوہ گر ہوں گے ان کے علاوہ اداکار آصف رضا میر اور ان کے بیٹے اہد رضا میر نے بھی گینگز آف لندن اور ریزیڈنٹ ایویل جیسی سیریز میں اداکاری کے جہر دکھائے ہیں محوش ایجاز سمجھتی ہے کہ پاکستانیوں کو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ آنے والا وقت الگ الگ رہ کر نہیں بلکہ ساتھ مل کر کام کرنے کا ہے مستقبل میں جو انڈسٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گی وہی کامیاب ہوں گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا